نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ استحاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آریا نیوز ویسے تو ڈالز بچوں کے لیے سب سے پسندیدہ کھلونا میں شامل ہے لیکن جب بات بھوت پریتوں کے آ جاتی ہے تو یہی سب سے زیادہ ڈرامنی لگنے لگتی ہے تو سوچ یہ کیا ہو اگر آپ ایک ڈرامنے ڈالز آئیلینڈ پر پہنچ جائیں اور وہاں چاروں طرف صرف اور صرف ڈرامنی ڈالز ہو ریسل میکسیکو سٹی سے سترہ میل ساؤت میں ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے جس کا نام لا اسلا دیلا مونی کاس ہے لیکن اب یہ ڈالز آئیلینڈ کے نام سے جانے جاتا ہے کیا ہے پوری کہانی جاننے کے لیے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ موسیقی 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 ہجاروں کی سنکھا میں ڈرامنی ڈالز پھر سے لٹکی دیکھی گئی تھی اور اس آئیلینڈ کو تیرتا ہوا بطلیچہ بھی کہا جاتا ہے جسے میکسیکو میں چن مپا بھی کہا جاتا ہے اس آئیلینڈ پر لٹکی ہوئی ٹوٹی پھوٹی ڈرامنی ہجاروں ڈالز کے پیچھے کی کہانی بھی کافی ڈرامنی ہے کہا جاتا ہے کہ سینٹانہ بریرہ نام کا ایک دیاکتی اچانک اپنے پریوار کو چھوڑ کر اکیلا ہی اس آئیلینڈ پر رہنے کیلئے آیا تھا اور سینٹانہ کی آنے کے بعد کچھ لوگ اس آئیلینڈ پر گھومنے آئے تھے جن کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی تب ہی اس بچی کی موت آئیلینڈ کے کنارے دوبنے سے ہو گئی تھی بچی کی موت جی جگہ ہوئی تھی سینٹانہ کو اسی جگہ ایک ڈال تیر کی بھی نظر آئی تہا جاتا ہے کہ سینٹانہ کو محسوس ہوا کہ اس ڈال میں اس بچی کی آتما ہے جس کی یہاں ڈوبنے سے موت ہوئی تھی سینٹانہ اس ڈال کو پیر پر لٹکا دیتے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ اس سالوں تک چلتا رہا انہیں رہے سے میں طریقے سے آئیلینڈ کے کنارے ٹوٹی پوٹی اور دراغنے ڈالز ملتی رہی اور ان سبھی ڈالز کو پیر پر لٹکاتے رہے اسی طرح اس آئیلینڈ پر آج ہزاروں کی سنکہ میں ڈالز لٹکی ہوئی ملتی ہیں ریپورٹس کی مانے تو سینٹانہ اس آئیلینڈ پر قریب پچوار سال پت رہے تھی اور سال دوہجار ایک میں رہس میں طریقے سے ان کا شب پانی میں تیرتا ہوا ملا تھا اور انہی سو نبیہ میں ایک سو چی ملکو پینلز کی سفائی کے دوران جب کچھ لوگ یہاں پر آئے تو وہ حیرت میں پڑ گئے اس کے بعد میڈیا میں اس کی باتیں ہونے لگی اور لوگوں کو اس آئیلینڈ پر آنا جانا شروع ہو گیا تھا پلال یہ آئیلینڈ اب ٹورسٹ پلیٹ بن چکا ہے لیکن رات ہونے سے پہلے سب یہاں سے چلے جاتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے سمیں انڈالز کی بچ پسانے کی آوازیں آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پیڑ پر لٹکی میں دول اپنے دراغنی آنکھوں سے سرپوچ پلیت رہی فیشل ڈائیس آئیلینڈ ڈیش میں کئی بھوتیا جگہ ہے جہاں لوگ جانے کے نام سے ہی کترانے لگتے ہیں ایسے ہی ایک جگہ ہے موت کی خادان موت کی خادان یعنی لامبی دیہر مائنس جو کہ اترہ کھنڈ کے محصوری میں استطح ہے اسے اترہ کھنڈ کی سب سے ڈرابنی اور خطرناک جگہ مانا جاتا ہے یہ خادان اب خندر بن چکی آکر کیوں لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں دیکھیں اے روپورٹ اترہ کھنڈ اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں جوانا جاتا ہے ٹوریسٹ اپنی روز مردہ کی زندگی سے اوپ کر شانتی اور نیچور کے بیچ رہنے کے لیے اترہ کھنڈ تو آتے ہی ہیں تاتھی ایڈوینچر لورز بھی یہاں پر ٹریکنگ، ہائیکنگ، واتر رافٹنگ جیسی کئی مزیدار ایکٹیویٹی کرتے ہیں لیکن پہاڑوں کی اس خوبصورتی کے بیچ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں لوگ جانا تو دور اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اس جگہ کے بارے میں اگر آپ جانیں گے تو شاید سہن جائیں گے کیونکہ یہ اترہ کھن کی سب سے ڈراب جگہ مانی جاتی ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اترہ کھن میں مسوری سے کچھ کلومیٹر دور لمبی دہر کھدان کی بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کے کچھ کلومیٹر تب لوگوں کو دہشت اور ڈر کا احساس ہوتا ہے کئی بھوتیا اور ڈرابنی کہانیاں اس کھدان سے جوری ہوئی ہیں جو لوگوں کو اس اور قدم بڑھانے سے روپ دیتی ہیں آج پاس کے لوگ اکثر نئے ٹوریسٹ کو یہاں نہ جانے کی چتاگنی دیتے ہیں اور وہ پرچلیت کہانیاں بھی سناتے ہیں پتا دے کہ اس جگہ پر کئی ہورر فلموں اور سیریلز سے شوٹنگ کی گئی ہے آپ وہاں کے کسی بھی ویکتی سے لمبی دہر کا راستہ پوچھیں گے تو وہ دہشت میں آ جائے گا اور وہ آپ کو وہاں جانے سے منع کرے گا کہانی سال 1990 کی ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ سمیں یہاں مائننگ چل رہی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں مجدور کھدان کے اندر کام کر رہے تھے لیکن مائننگ کی غلط پرکریا کے چلتے قریب پچاس ہزار مجدور کھدان میں دب کر مر گئے وہاں جو مجدور اس کھدان کے پاس تھے انہیں لنگس کی بیماری ہو گئی اور وہ خانس خانس کر مر گئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سبھی مجدوروں کو کھون کی اُلٹیاں ہوئی تھی اور ہزاروں موتوں کے بعد لمبی دہر مائنس مصوری کی سب سے خطرناک جگہ بن گئی اس بھیانک حادثے کا احساس آج بھی وہاں جانے والے لوگوں کو ہوتا ہے کئیوں نے بتایا کہ وہاں کا محول اتنا نیگٹیو لگتا ہے مانو جینے کا کوئی مقصد ہی نہ بچا ہو لوکل لوگوں نے بتایا کہ لمبی دہر چونہ پتھر کی مائنس ہوا کرتی تھی انگریزوں کے جمعانے میں چل رہی ان خدانوں کو سن انیس سو میں سلیل کر دیا گیا تھا بتایا جوہا رہا ہے کہ ان خدانوں کے پاس جانے والے لوگوں کو اکثر چیکھے اور رونے کی آوازیں سنائیں دیتی ہیں کبھی کوئی چلاتے ہوئے بچانے کی گوہار لگاتا ہے تو کبھی مدد کی اپیل کرتا سنائیں پڑتا ہے لیکن آج پاس دکھائی کوئی نہیں دیتا اسحانی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جگہ کے پاس ہر سال حادثوں کی سنکھا بڑھنے لگتی ہے سہی وجہ تھی کہ مائنس کو بند کر دیا گیا یہاں پر محض 20 لوگ رہتے ہیں اور ان کے مطابق اس جگہ پر آتماؤں کا واس ہے جو کی چیتی چلاتی اور روتی رہتی ہیں لوگوں نے بتایا اس خدان کے سامنے سے گجڑنے والا یا تو موت کے موں میں جاتا ہے یا پھر اس کا بیان کر طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھلہا لمگے دہر مائنس کے آس پاس اب پیڑو گائے ہیں جن سے خدانیں ڈھک چکی ہیں سامنے سے دکھائی نہیں پڑتی اب یہ جگہ جنگل بن چکی ہے حالانکہ ابھی بھی لوگوں کو چھیکنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اکثر یہاں حادثیں بھی ہو کے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رات میں کوئی بھی اس علاقے میں نہیں آتا بوجھر پتاتے ہیں کہ ایک سمیہ پر یہاں پر چڑیل کا سایا رہا کرتا تھا اس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونا عام بات ہو گئی تھی ایک بار یہاں ہیلیکاپٹر بھی پریش ہوا تھا اس کی وجہ سے آج تک کسی کو نہیں پتا چل سکا ہے سپیشل ڈائیٹ آئیلنٹ پنجاب، حریانہ اور پسچے میں اتر پر دے سمیہ دیش کے کئی اور حصوں سے آئے کشی کے سخان جوڑ تینوں کانونوں کو لے کر دلی یو پی حریانہ سے لگتی سیماؤں پر برور پردشن کر رہے ہیں اور حریانہ کے یمونہ نگر میں جب بی جے پی کی جلس تریہ بیٹک ہونے جا رہی تھی تب کئی پردشن کاری کسانوں نے پلیس سے جھڑپ کی پلیس دوارہ لگائے گئے بیریکیٹنگ کو توڑا گیا حالکہ کسانوں نے خود کو اسے پورے مسلم معاملے سے ایک بفار پھر سے الگ کر لیا اور کہا کہ ہمارے بیچ بھی کچھ ایسے تطف ہے جو ماحول کو خراب کرتے ہیں لیکن سوال یہ کہ ہر بار پردشن ستھل سے ایسی تصویریں سامنے کیوں ہاتی ہیں پردشن کے نام پر توڑ فور کرنا پولیس پر پتھر آف کرنا کہاں تک جائے جائے دیکھیں ریپورٹ ہریانہ کے یمنا نگر میں آج بیجی پی کی جلہ استری بیٹھک سے پہلے کسانوں نے جم کر ویروت پردشن ترج کر آیا کسانوں نے الگ الگ چراہ پر مورشا بندی کر کے بیجی پی سرکار خلاف نارے لگائے اور بیجی پی نیتاؤں کی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش بھی کی پولیس نے انہیں روکنے کیلئے بیریکیٹ لگایا تو کسان بیریکیٹنگ توڑ کر آگے بڑھنے لگی تصویروں میں آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس دورہ لگائی گئی بیریکیٹنگ پر پردشن کاری کسان چڑھ گئے اور بیریکیٹنگ کو توڑنے کا پریاس کرنے لگے یہ تصویریں یاد دلا رہی ہیں 72 گٹن دیوست کی جس دورہ لگاتار اپدروی پردشن کاری لال کلے کی طرف بڑھ رہے تھے اور لال کلے پر نشان ساحب کا جھنڈا لہرا دیا تھا جہاں پر ترنگا دیش کی شان میں لہرایا جاتا تھا ہم انہیں پردشن کاری اپدروی اس لئے کہہ رہے ہیں کہ دیش کا کسان اس طرح سے دیش کا اپمان کتا ہی نہیں کرے گا خیر آپ کو بتا دیں کہ لال کلے پر جو پردشن کاری چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس سمیں بھی ٹرکٹروں سے بیرکیٹنگ توڑی گئی پولیس پر پتھرہ ہوا تلواروں کو لہرا تے ہوئے پردشن کاری پولیس پر حملہ کرنے لگے تھے لگتا ہے پردشن کاری اپدروی ٹرکٹروں کے ساتھ لال کلے کی اور بیرکیٹنگ کو توڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگے یہ تصویریں ایک بار پھر سے دہرائی گئی تھے یمنا نگر میں آج بی جی پی کی جلہ اس طریق بیتھک سے پہلے اپدروی پردشن کاریوں کے پولیس سے جم کر جھڑپ ہوئے اس دوران پردشن کاریوں نے پولیس دورہ لگائی گئی بیرکیٹنگ کو بھی توڑا اور اس دوران پولیس اور کسانوں کے بیچ جھڑپ ہوئے آپ کو بتا دے کہ ڈی ایس پی نے بتایا ہے کہ کیابلیٹ منتری مولچن شہاگمن تھا اور ان کی بیچک بھی تھے اس تھانے ویدھائکوں اور منتریوں کا بھی یہاں آنا تھا کسانوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم ان کا ویروت کریں گے اور کسی بھی قیمت پر یہ کارکرم نہیں ہونے دے گی پولیس اور کسانوں کا آمنہ ساننا ہوا کس لوگوں نے بیرکیٹ پر ٹریکٹر چڑھایا ہے کسان نیتاؤں سے بات کی گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے لیے مافی مانگتے ہیں ہمارے بیچ میں بھی کچھ ایسے تطو موجود ہیں جو ہمارا کہنا نہیں مانگتے ان پر کانونی کاروائی کی جائے گی آپ کے جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلے کہ کسانوں نے گرفتاریاں بھی دی ہیں بی جی پی کے جلہ استری بیٹھک میں ہریانہ کے پریوہن منتری مولچن شرما شکشہ منتری کاملال گرجر پورکیندری منتری رتنلال سمیت کئی نیتاؤں پہنچے کسانوں نے نئے کرش کانونوں کو لے کر بی جی پی کے نیتاؤں کے ویروت میں پولیس بیرکیٹنگ کو توڑ دیا تھا ادھر کسان نیتا راکیسٹ گیٹ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت سرکار بات چیت کرنا چاہتی ہے تو ہم بلکل تیار ہیں 22 تاریخ سے ہمارا دلی جانے کا کارکرم ہوگا 22 جولائی سے سنسط ستر شروع ہو رہا ہے 22 جولائی سے ہمارے دو سو لوگ سنسط کے پاس دھرنا دیں گے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کرش کانونوں کو لے کر ہم یوں ان جائیں گے بلکہ ہم نے کہا تھا 26 جنوری کے گھٹنا کی نشپکش جانچ ہو جائے اگر یہاں کی ایجنسی جانچ نہیں کر رہی ہے تو کیا ہم یوں ان جائیں گے بتا دیئے کسان نیتا کنونوں کی خلاف پچھلے سال سے ویروت پردرشن کر رہے ہیں سیکڑو کسان دلی بارڈر پر پچھلے سال 26 نومبر سے جمع ہے ان کی مانگ ہے کہ بینا کسی شرط کی نیتا کنونوں کو رد کیا جائے آپ کو بتاتے چلے نیتا کنونوں میں آخر ہے کیا تو پہلے کانون میں ایک ایسا ایکو سسٹم بنانے کا پرادھان ہے جہاں کسانوں اور ویپاریوں کو راج کی اے پی ایم سی کے رجسٹر منڈیوں سے باہر فصل بیٹنے کی آزادی ہوگی اس میں کسانوں کی فصل کو ایک راج سے دوسرے راج میں بینا کسی روکٹوک کے بیٹنےوں کو بھی پڑھاوا دیا جائے گا بل میں مارکٹنگ اور ٹرانسپورٹیشن پر خرج کرنے کی بات کہی گئی ہے تاکہ کسانوں کو اچھا دام مل سکے اس میں الیکٹرانک ویپار کے لیے ایک سوڑھا جنگ دھانچہ مہیا کرانے کی بھی بات کہی گئی اب اس بل کا ویروت کیوں ہو رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ویپکش کہہ رہا ہے کہ راج کو راجس سکہ نقصان ہوگا کیونکہ اگر کسان اے پی ایم سی منڈیوں کے باہر فصل پیچیں گے تو یہ منڈی فیس نہیں وصول کر پائیں گے کرش ویپار اگر منڈیوں کے باہر چلا گیا تو کمیشن ایجنٹوں کا آخر کیا ہوگا اس کے بعد دھیرے دھیرے ایم سی کے ذریعے فصل خرید بند کر دی جائے گی منڈیوں میں ویپار بند ہونے کے بعد منڈی ڈھانچے کے طرح بنی ای نیم جیسے الیکٹرانک ویپار پرنالی کا بھی آخر کیا ہوگا توہی دوسرے قانون کے تحت کسان کرش ویپار کرنے والی فرمو پروسیسرز تھوک ویپاری نریاتکو یا پھر بڑے خودرا وکریتوں کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے پہلے سے تائے ایک دام پر بھوش میں اپنی فصل بیز سکتے ہیں پانچ ہیکٹیئر سے کم زمین والے چھوٹے کسان کانٹریکٹ سے لاب کما پائیں گے بازار کی انشتتہ کے خطرے کو کسان کی جگہ کانٹریکٹ فارمنگ کروانے والے پرائیوشکوں پر جالا گیا ہے انبندھت کسانوں کو گڑوطہ والے بیج کی آپورت سنشت کرنا تقنی کی سہیتہ اور فصل سوست کی نگرانی رڈ کی سفدہ اور فصل بیمہ کی سفدہ اپلد کرائی جائے گی اس کے تحت کسان مدھست کو درکنار کر پورے دام کے لیے سیدھے باج آ جا سکتے ہیں کسی بیوات کی صورت میں ایک تی سمیہ میں ایک تنطر کو اسطحپک کرنے کی بھی بات کہی گئی اب وپکش یہ کہہ رہا ہے کہ کانٹریکٹ فارمنگ کے دوران کسان پرائیوشک سے خرید فاروق پر چرچا کرنے کے ماملے میں کمزور ہوگا چھوٹے کسانوں کی بھیڑ ہونے سے شاید پرائیوشک ان سے سوڈا کرنا پسند نہ کرے کسی بیوات کی ستھی میں ایک بڑی نجی کمپنی نریاتک تھوک ویپاری یا پروسیسرز جو پرائیوشک ہوگا اسے پڑھت ہو چلیے اب تیسرے کانون کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تیسرے کانون میں اناج دلہن تلہن یا ہوا ہے کہ صرف یودھ جیسی آسادھارن پلشتیوں کو چھوڑ کر اب جتنا چاہے ان کا بھندارن کیا جا سکتا ہے اس کانون سے نیجی سیکٹر کا کرش شیطر میں جر کم ہوگا کیونکہ اب تک آتی دھی کانونی ہستک شیپ کے کارن نیجی نیویشک آنے سے لگاتا تر رہے تھے کرش انفرسٹرکشور میں نیویش بڑھے گا کولڈ سٹوریز اور فوڈ سپلائی چین اس پر دھی بازار کا واتاورن بنے گا اور کسی فصل کے نقصان میں کمی آئے گی اب اس پر وپکش کا مت الگ ہے آسادھارن پلشتیوں میں قیمتوں میں جبردست وپکش کہہ رہا ہے کہ یہ اضافہ ہوگا جسے بعد میں نیانتریت کرنا مشکل ہو جائے گا بڑی کمپنیوں کو کسی فصل کو ادھیک بھندار کرنے کی شمتہ ہوگی تو وہی کسان سنگٹنوں کا عروب ہے لیکن نئے کانون کی وجہ سے کرشتر میں پونجی پتیوں اور کورپریٹ گھرانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور اس کا نقصان سیدھے طور پر کسانوں کو ہوگا سپیشل جیس آریا نیوز ابھی کلے اتنا ہی فلال اور آپ ڈیکھتے رہیے آریا نیوز